ایک بار امام جعفر صادق علیہ السلام منصور دوانکی کے دربار میں تشریف فرما تھے وہاں ایک طبیب طب کی باتیں کر رہا تھا امام خموشی سے سن رہے تھے بیان کے بعد آخر میں کہنے لگا اگر کسی نے مجھ سے طب کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ بڑے شوک سے پوچھے امام نے فرمایا کیا پوچھوں میں تجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں طبیب کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو کچھ طب کے بارے میں بتائیں امام نے اس کو مختصر اور سیر حاصل جواب دو جنوں میں دے دیا فرمایا سن جب کسی پر مرس کا غلبہ ہو تو اس کا علاج زد سے کرنا چاہیے یعنی گرم کا تھنڈے سے تھنڈے کا گرم سے خوشک کا تر سے ترک کا خوشک سے اور ہر حالت میں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے یاد رکھ میدہ ہر بیماری کا گھر ہے اور ہر پریسو دعاوں کی ایک دعا ہے کہنے لگا آپ نے جو بیان کیا ہے یہی اصل طب ہے امام نے فرمایا بتا طب کے بارے میں تو زیادہ جانتا ہے یا میں کہنے لگا میں زیادہ جانتا ہوں امام نے فرمایا اچھا تو پھر میں تجھ سے چند سوال کروں یہ بتا آنسوں اور رتوکتو کی جگہ سر میں کیوں ہیں سر پر بال کیوں ہیں پشانی پر بال کیوں نہیں آنکھوں پر پلکیں کیوں ہیں ناک دھوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہیں آنکھیں بدامی شکل کی کیوں ہیں ناک کا سوراہ نیچے کی طرف کیوں ہیں موں پر دو آنٹ کیوں ہیں سامنے کے دانت تیز اور داڑیں چوڑی کیوں ہیں ان دونوں کے بیچ لمبے دانت کیوں ہیں دونوں ہتھیلیاں بالوز سے خالی کیوں ہیں مرگو کی داڑی کیوں ہوتی ہے دن سنوبری شکل کا کیوں ہے پھیپڑے دو ٹکڑ کی صورت میں کیوں ہیں گردے لوبیے کی شکل کی کیوں ہیں گھٹنے آگے کو کیوں جھکتے ہیں پیچھے کو کیوں نہیں پاؤں کے تلوے نیچے سے خالی کیوں ہوتے ہیں طبیب کہنے لگا میں ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتا امام نے فرمایا سن پھر ان کا جواب بھی سر اگر آنسوں اور رتوکتوں کا مرکز نہ ہوتا تو خوشکی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا بال اس لیے سر پر ہیں کہ ان کی جڑو سے تیل وغیرہ دماغ تک پہنچتا رہے دماغ زیادہ گرمی اور سردی سے محفوظ رہے پشانی بالو سے اس لیے خالی ہے کہ اس جگہ سے آنکھوں میں نور پہنچتا ہے جب شکنوں میں پسینہ جمع ہو تو انسان اسے پونچ کر پھینک دے جس طرح زمین پر پانی جاری ہوتا ہے تو گڑوں میں جمع ہو جاتا ہے پلکیں اس لیے آنکھوں پر قرار دی گئی ہیں کہ آفتاب کی روشنی اس قدر ان پر پڑے جتنی کے ضرورت ہے اور بوقت ضرورت بند ہو کر آنکھ کی حفاظت کر سکیں نیس سونے میں مدد دے سکیں تم نے دیکھا ہوگا جب انسان زیادہ روشنی میں بلندی کی طرف کسی چیز کو دیکھتا ہے تو ہاتھ کو آنکھوں کے اوپر رکھ کر سایا کر لیتا ہے ناک کو دونوں آنکھوں کے بیچ میں اس لیے قرار دیا ہے کہ مجمع نور سے روشنی تقسیم ہو کر برابر دونوں آنکھوں کو پہنچے آنکھوں کو بادامی شکل کا اس لیے بنایا ہے کہ بوقت ضرورت سلائی کے ذریعے سے دوا اس میں آسانی سے پہنچ جائے اور بیماری رفع ہو جائے ناک کا سراہ نیچے کو اس لیے بنایا کہ دماغی رتوبتیں آسانی سے نکل سکیں اگر اوپر کو ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی اور دماغ تک کسی چیز کی بھو بھی جلدی نہ پہنچ سکتی آنٹ اس لیے مو پر لگائے گئے ہیں کہ جو رتوبتیں دماغ سے مو میں آئیں وہ رکی رہیں اور کھانا بھی انسان کی اختیار میں رہے جب جائے پھینک دے اور تھوک دے داڑی مردوں کو اس لیے دی گئی ہے تاکہ مرد اور عورت میں امتیاز ہو سکے اگلے دانت اس لیے تیز ہیں کہ کسی چیز کا کاٹنا اس کو آسان ہو اور داڑ کو چوڑا اس لیے بنایا ہے کہ غزہ کا پیسنا اور چوبانا آسان ہو ان دونوں کے درمیان لمبے دانت اس لیے بنائے گئے ہیں دونوں استقام کا باعث ہوں جس طرح مکان کی مضبوطی کے لیے سپون ہوتے ہیں ہتھیلوں پر بال اس لیے نہیں کہ کسی چیز کو چھونے سے اس کی نرمی سختی گرمی اور سردی وغیرہ آسانی سے معلوم ہو جائے بالوں بھی صورت میں یہ بات حاصل نہ ہوتی بال اور ناخن میں جان اس لیے نہیں کہ ان چیزوں کا بڑھنا برا معلوم ہوتا ہے اور نقصان رسان بھی ہے اگر ان میں جان ہوتی تو کٹنے میں تکلیف ہوتی دل سنوبری شکل کا یعنی سر پتلا اور پچھلا حصہ اس کا چوڑا اس لیے ہے کہ باعثانی فیپڑے میں داخل ہو سکے اور اس کی ہوا سے تھندک پاتا رہے تاکہ اس کے بخارات دماغ کی طرف چڑھ کر بیماریاں پیدا نہ کر سکیں فیپڑے کے دو ٹکڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ دل ان کے درمیان رہے اور اس کو ہوا دے جگر معدب اس لیے ہے کہ ہوا ہچی طرح سے مید کے اوپر جگہ پکڑے اور اپنی گرمی اس سے غزہ کو حضم کرے گردہ لوگی کے دانے کی شکل کا اس لیے ہوتا ہے یعنی نطفہ انسانی پوشت کی جانب سے اس میں آتا ہے اور اس کے فسلنے اور سکڑنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ نکلتا ہے جو سبب لذت ہے گھٹنے پیچھے کی طرف اس لیے نہیں جھکتے کہ چلنے میں آسانی ہو اگر ایسا نہ ہوتا تو آدمی چلتے وقت گر پڑتا آگے چلنا آسان نہ ہوتا دونوں پیروں کے تلوے بیچ میں سے اس لیے خالی ہے کہ دونوں کناروں پر بوجھ پڑھنے سے وہ آسانی پیر اٹھ سکے اگر ایسا نہ ہوتا تو پورے بدن کا بوجھ پیر اوپر پڑھتا تو سارے بدن کا بوجھ پٹھانا مشکل ہو جاتا جب یہ جواب سنا طبیب نے تو حیران رہ گیا کہنے لگا یہ علم آپ نے کس سے سیکھا ہے آپ نے فرمایا یہ علم میں نے اپنے دادا سے اور انہوں نے رسول خدا سے اور انہوں نے یہ علم خدا سے سیکھائے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں